رحمت اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی جزیہ کی اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جزیہ کے سلسلے میں در حقیقت جو لوگ زبان کھولتے ہیں وہ یا تو جاہل ہے یا ناانصاف جو جاہل ہے اس کا علاج بھی ممکن ہے لیکن جو ناانصاف ہے اس کو سمجھانا بڑا دشوار ہے کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ فقہ اسلام نے اس بات کو اکثریت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی معاہد زمی مستامن کافر مشرک اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے غریبی کے اس حال میں پہنچ جائے کہ وہ جزیہ دینے سے آجز ہو جائے تو فقہ امت فرماتے ہیں کہ پھر اس پر جزیہ لاغو نہیں ہوتا بلکہ ساقط کر دیا جائے گا اور حکومت وقت کو اس سے جزیہ کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رہے گا امام ماوردی فقہ میں بہت اوچھا مقام رکھتے ہیں معارق بھی ہیں بیان کرتے ہیں کہ حکومت اسلامیہ غیر مسلموں سے جو ٹیکس وصول کرتی ہے جزیہ کے نام پر وہ دو وجہ سے لیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی مسلمان ہو غیر مسلم ہو شریف ہو بدماش ہو اسلامی حکومت سیکورٹی فراہم کرتی ہے کہ اس کو کوئی آدمی پریشان نہیں کرے گا اس کی اس کے مال کی اس کے خاندان کی پوری حفاظت کی جائے گی دوسرے والحمایتان ہو اور اگر کوئی اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اسلامی حکومت اس کی طرف سے کھڑے ہو کر اس کی حمایت میں آ کر اس دشمن سے لڑے گی ایک دینار کے مقابلے میں اگر ایک سال کی سیکورٹی آپ کو نصیب ہو جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں یہ سوچ کر کہ میرا مال محفوظ ہے میری جان محفوظ ہے میرا خاندان محفوظ ہے کوئی ظالم ہاتھ نہیں ڈالے گا دس درازی نہیں کرے گا اور اگر کرے گا کوئی تو اسلامی حکومت میری طرف سے اس سے لڑے گی اور مجھے حمایت دے گی اتنے بڑے فائدے کے لیے ایک سال کا کنٹرارٹ ایک دینار کے عوض میں دنیا میں اس سے زیادہ سستہ آپ نے کوئی سیکورٹی نظام دیکھا ہے کیا یہاں پر آج کل بڑے بڑے اخراجات کرنے کے بعد ان کے ہر دن کے پھر ہر ہفتے کے اور پھر ہر مہینے کے مطالبات پورے کرنے کے بعد بھی کیا کسی آدمی کو یہ سیکورٹی نصیب ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اور پیسہ لاکھوں کے حساب سے جاتا ہے ایک سال کا اسلامی حکومت صرف ایک دینار لیتی ہے اور پورے سال کی سیکورٹی پورے سال کی زمانت آپ کی جان اور آپ کے مال کی پوری حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے اب بھی اگر کسی اندھے کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے یا اس سے زیادہ بہتر و آسان چیز کوئی نہیں ہو سکتی اور اس سے بہتر کنٹرارکٹ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بہتر سیکورٹی کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا تو یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو بہرحال کرنا چاہیے اور اگر کچھ لوگ اب بھی اندھے ہیں تو اندھے پن کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ ان کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے بات صرف یہیں پر پوری نہیں ہو جاتی کہ جو ذمی ہے معاہد ہے اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے اسلامی حکومت اس کے جان مال کی حفاظت کی زمانت دیتی ہے اور اس کے بدلے میں اس سے ایک دینار لیتی ہے نہیں بلکہ بات اس سے اور بہت آگے ہے اگر کسی قوم کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کسی ظالم نے قیدی بنا لیا تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قید سے ان کو چھڑوائے رعیت رعایہ آسامی یا یہ ذمی ان کی ذمہ داری نہیں ہے آپ دیکھئے اور تاریخ میں یاد کیجئے ساتویں صدی ہجری کا وہ دور جب تاتاری اپنے ملک سے نکلے تھے اور مسلمانوں کی پھوٹ کی وجہ سے شیعوں کی غداری کی وجہ سے اہل سنت کے سلاتین ظلیل و خوار ہو رہے تھے اور اپنے قلعے بعض عیسائیوں کے یہاں گرمی رکھ رہے تھے یا ان کو بیچ رہے تھے ایسے میں تاتاری جب اور تمام سلطنوں کو تحس نحس کرتے ہوئے شام پہنچے دمشق اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی عیسائیوں کی زمینوں کی قید کر کے لے گئے تو کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ تاتاریوں کے بادشاہ کے پاس جا کر اس سلسلے میں کوئی بات کرے اللہ کا ایک شیر ابن تیمیہ الحرانی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اس پر اس نے بادشاہ جس کا حوصلہ ٹوٹا ہوا تھا حمتیں جواب دے رہی تھی شکس خودگی کے زخم سے نڈھال تھا اللہ 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 ابن 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 تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے علماء کی مجلس میں اس کے سامنے جو ولولہ انگیز خطاب فرمایا جس سے نہ صرف یہ کہ علماء میں حمت پیدا ہوئی مجاہدین کھڑے ہوئے بادشاہ وقت امیر وقت کو بھی تھارس ملی اور اس نے بھی بات کچھ حمت اور حوصلے کی کرنے کی ٹھانی سوال یا یا دربار میں کہ تاتاری بادشاہ جو ہمارے لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا کر لے گیا ہے اس کی قید سے کیسے چھڑائے جائے بڑا مشکل تھا اور چھڑانے کے ایک ذریعہ تو یہ تھا کہ اس سے جنگ کی جائے اور جنگ کے لئے حوصلے کی ضرورت تھی جو مسلمان ہار چکے تھے دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں سفارت بھیجی جائے اور بات کی جائے پہلے کی تو ہمت ہی نہیں تھی مسلمانوں میں دوسرے کے لئے یہ ہوا کہ کس کو بھیجا جائے جس کا نام بھی لیا جاتا وہ کھڑے ہو کر معذرت کر لیتا آخر علامہ ابن تحمیہ رحمت اللہ نے نے آگے بڑھ کر آئے اور کہا میں جاؤں گا اور آپ گئے اور جا کر بادشاہ سے بات کی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر التجا اور درخواست نہیں ہاتھ باندھ کر نہیں پورے آزادی کے ساتھ اور آزاد جذبوں کے ساتھ ایک مسلم عالم اور سربراہ کی حیثیت سے ان کی شخصیت روبداب بات کرنے کا انداز اپنی بات رکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ تاتاری بادشاہ قتلو شاہ تھوڑی دیر کے لئے مبہوط ہو گیا اور علمہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ جو کچھ کہتے رہے وہ اس پر ہاں ہاں کرتا رہا اس نے حکم سادر کیا جب اس سے بات کی گئی کہ یہ ہمارے قیدی جو آپ لیا ہیں ان کو آپ آزاد کر دی جائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان جتنے قیدی ہیں سب کو آزاد کر دی جائے اللہ اللہ ابن تیمیر رحمت اللہ علی نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر ارز کیا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم آپ کے دربار میں جو مطالبہ لے کر آئے ہیں وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ مسلمانوں میں سے آپ کے قیدی گرفتار کر کے لائے ہیں ان کو قیدی بنا کر مطالبہ 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 جو لوگ زمی رہتے تھے زمی کی حیثیت سے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ہم آپ کے دربار سے اس وقت تک ٹلنے والے نہیں ہیں جب تک اپنے زمیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں اور آخر قتل شاہ نے آپ کی بات مانتے ہوئے تمام قیدیوں کو آزاز کرنے کا حکم دے دیا آپ اندازہ لگا سکتے اللہ میں ابن تیمیہ کو کیا ضرور تھی زمیوں کے سلسلے میں بات کرنے کی اڑنے کی اور اتنی جرت اور حوصلے کے ساتھ بات کرنے کی بعض لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ اب ابن تیمیہ گئے کیوں اس لیے کہ ان کے بات کرنے کا جو انداز وہ اسٹائل ہے بادشاہوں کے درباروں میں وہ پسند نہیں کیا جاتا اور قتل شاہ ایک نہائیت ہی اکھڑ اجڑ اور بہت ہی گھمنڈی بادشاہ ہے وہ ان کے طرز کلام کی وجہ سے اس کو گستاخی مان کر ان کو قتل کرا دے گا لیکن جب وہ تمام مسلم غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ واپس آئے تو دوست و دشمن تمام نے نہ صرف یہ کہ ان کا لوہہ مانا ان کا شکریہ ادا کیا بلکہ ان کی طرف سے جو بدگمانی دلوں میں تھی وہ بھی انہوں نے دور کی اگرچہ بعض لوگوں کے دلوں میں پڑی ہوئی آنٹ مفزول کرانا چاہتا ہوں مسلمانوں نے غیر مسلموں سے اپنی حکومت کے تحت رہنے کی وجہ سے جزیہ وصول کیا اور وہ بھی ایک دینار کا ان کو حمایت دی ان کو سیکورٹی دی اور ان کے ہر طرح کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ان سے ٹیکس لیا لیکن اگر وہ ان کو حمایت دینے ان کی حفاظت کرنے سے آجز آئے تو کیا مسلمانوں نے ان سے ٹیکس کا مطالبہ کیا نہیں کیا بلکہ ٹیکس جو ان کے خزانے میں آگیا تھا اس کو بھی انہوں نے واپس کر دیا اور اس بات کو کئی دور کے سلاتین اور اسلامی حکومتوں کی تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے ابو عبید نے کتاب الانوال میں بھی اس کو ذکر کیا کہ اسلامی حکومت اگر زمیوں کی حفاظت سے آجز آجائے اور ان کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اس کو ٹیکس وصول کرنے کا حق نہیں رہتا ابو عبید نے لکھا ہے کہ کئی بادشاہوں نے اپنے زمیوں کا ٹیکس واپس کر دیا جب ان لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو جواب یہ دیا گیا کہ ہم نے یہ ٹیکس آپ سے اس چیز کے بدلے میں لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ کی جان کی آپ کے مال کی اور کوئی اگر آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اس کا پورا دفعہ کریں گے اس وقت چونکہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کا دفعہ نہیں کر پا رہے ہیں لہذا ہمیں یہ پیسہ جو ٹیکس کا جزیہ کا آپ حضرات نے بیت المال کو دیا ہے ہمیں لینے کا حق نہیں ہے اس لئے یہ واپس کیا جا رہا ہے اور جب ہمیں اللہ رب العزت دوبارہ طاقت و قوت دے گا اور دشمن پر ہم غلبہ پائیں گے اور آپ کی حفاظت کر سکیں گے تو ہم دوبارہ یہ جزیہ آپ سے وصول کریں گے ناظرین میرا خیال ہے دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوگی جو کسی طرح کا ٹیکس اس کے خزانے میں پہنچ گیا ہو اور پھر اس وجہ سے وہ واپس کر دے کہ یہ شرط کی بنیاد پر ہم نے یہ پیسہ لیا تھا وہ شرط ہم پوری نہیں کر پا رہے اس لیے یہ پیسہ ہمیں رکھنے کا حق بھی نہیں ہے اور وہ پیسہ ٹیکس کا واپس کر دے سوائے اسلامی حکومتوں کے ایسے نظارے دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے یہ صرف مسلم دور حکومت میں ایسا پایا گیا ہے ہو سکتا ہے باقی کسی دور میں رعیت کا دیا ہوا ٹیکس رعیت کو واپس کرنے اس دلیل پر کہ ہم نے جس کام کے لیے یہ ٹیکس لیا تھا وہ کام ہم نہیں کر پا رہے ہے لہذا آپ کو واپس کرتے ہیں کوئی اور مثال آپ کو نہیں ملے گی صرف مسلمانوں میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی تو جو لوگ ٹیس کے سلسلے میں جزیہ کے سلسلے میں ہائے ہو کرتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں وہ لوگ ذرا غور کریں دیکھیں کہ کس حد تک وہ انصاف سے کھلوار کر رہے ہیں یا انصاف کے دینے کی بات کر رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ جو لوگ بھی جزیہ کو لے کر کسی بھی زمانے میں کہیں پر بھی واویلا کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسلامی نظام کے اس سسٹم کو جانتے نہیں ہیں جاہل ہیں اور اپنی جہلت کی بنا پر اس سسٹم کو سمجھنے سے قاسر ہیں اسی لئے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ورنہ اسلام نے معمولی ٹیکس لے کر جو سیکورٹی اور زمانت اپنی رئیت کو فراہم کی ہے وہ سیکورٹی اور زمانت دنیا میں کسی حکومت نے کسی اپنی رئیت کو کی توفیق ادا فرمائے اس طرح کی صورتحال جو اس وقت دنیا کی ہے ہمارے ملک کی ہے کہ اسلام پر جزیعے کو لے کر اعتراض کیے جاتے ہیں جو لوگ زبان درازی کر رہے ہیں زبان کھول رہے ہیں اسلام میں یہ جزیعے کے نظام کو جانتے نہیں ہیں جزیعے کے نظام کی انہوں نے کہیں پر سٹڈی نہیں کی ہے اگر یہ مطالعہ کرتے تو یہ اس بات پر آتے اور کہتے جیسے اور مستشرفین نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے معمولی بدل لے کر لوگوں کی جان و مال عزت و عبرو کی جو حفاظت فرمائی ہے اس کے بدلے میں یہ معمولی پیسہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور ہمیشہ اس بات کا مستحق ہے اسلام یا اس کا دور حکومت کہ وہ انصاف کی بات کہی جائے اور اس کی سلطلے میں تعریف کی جائے ایک ایک بات آپ بتائیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب پڑوسی سرکار نے پڑوسی دشمن نے اسلامی حکومت پر حملہ کیا اور حکومت وقت نے یہ دیکھا کہ ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے اور جزیہ دینے کی واپسی کا اس نے انتظام کیا تو وہاں کی ریایہ نے غیر مسلم ریایہ نہیں ان سے کہا ارگز نہیں آپ ایسا نہ کریں ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے چنانچہ حضرت معاویہ ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ارمینی اور بیزنطینی سرکاروں نے مل کر اسلامی حکومت پر اس علاقے میں شام کے علاقے میں حملے کی پلاننگ کی اور دونوں نے مل کر بہت زبردست حملے کی تیاریاں شروع کر دی لیکن مہا کے رہنے والوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ مسلم حکومت پر حملہ کر رہے تھے جو غیر مسلم یہاں پر رہتے تھے ارمن ارمینیہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اسلامی حکومت کے والی سے کہا کہ آپ ہٹ جائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنگ نہیں کر پائیں گے تو ہم جنگ کریں گے اور حضرت معاویہ نے چھہ سو ترپن میں جو ان کو اہدنا ملک کر دیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظ کریں گے ایسا کریں گے اس کے لئے تم ٹیکس دینا جب ٹیکس واپس کرنے کی بات آئی تو انہوں نے واپس لینے سے انکار کیا خود جنگ کی اور ان کو بیزنتینیوں کو ہرایا اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان تمام سے ٹیکس ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اور رکھئے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ